اسلام علیکم مستقل ایسی کے استعمال سے خطرناک بیماریاں اس وقت پورے ملک میں گرمی کی شدید لہر نے سب کے لئے کام کرنا مشکل بنا دیا ہے جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں ائر کنڈیشن کے استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے کچھ عرصے پہلے تک لوگ ایسی کو استعمال کرنا یا ایسی لگانے ایک ایاشی سمجھتے تھے لیکن جو جو وقت کا پئیہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ ساری چیزیں اب ضروریات زندگی میں شمار ہونے لگی اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اب زیادہ تر آفیسز میں ائر کنڈیشن لگا ہوتا ہے اور اس میں کام کرنے والے سارا دن جب آفیسز میں گزار کر شام میں اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں تو ان سے پنکھے کی ہوا میں گزارہ مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اب ہر گھر میں چاہے ایک ہی ہو لیکن ایسی لگا ہوا ضرور ہوتا ہے جسے لوگ اپنی گنجائش کے حساب سے چلاتے ہیں لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سارا دن ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے سے آپ کو کئی طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہے جس میں سانس کی بیماری، فیپڑوں کی بیماری، جسم میں مستقل درد، جلد کے مسائل وغیرہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں سانس اور فیپڑوں کے مسائل ایسی میں مستقل رہنے والوں کے لئے ایک بری خبر یہ ہے کہ ایسی میں رہنے سے آپ گرمی سے تو بچ جاتے ہیں لیکن اس کی مستقل تھندک آپ کے فیپڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ایسی کے فلٹر کی بار بر صفائی نہ کی جائے تو اس میں بھی جرسیم اور گردوگبار جو ہوا کے ساتھ ہماری سانس میں شامل ہو جاتا ہے اس سے الیرگی اور دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ خاص قسم کے بیکٹیریا کی وجہ سے سانس لینے کے عمل کو متاثر کرنے والی بیماری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ فیپڑوں کے متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے جو لوگ نزلہ زکام کے مستقل مریض ہیں ان کو خاص طور پر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کندھوں اور سر میں درد ائر کنڈیشن کے تھندک سے سر اور کندھوں میں مستقل درد بھی رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کی تھندک جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کو متاثر کرتی ہے اس سے جسم کے مختلف حصے متاثر ہوتے ہیں اور یہ تھندک جسم میں بیٹھ جاتی ہے اور خاص کر اگر ایسی کی کولنگ زیادہ ہو تو پھر یہ تو زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ اس تھندک سے نکل کر جب آپ باہر کی درجہ حرارت میں آتے ہیں تو یہ زیادہ مزرے صحت ہوتا ہے جسم کا درجہ حرارت بار بار کم زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستقل سارا دن ایسی میں نہ رہیں بیچ میں کچھ وقت کے لئے نارمل ٹیمپریشر میں بھی اپنے جسم کو رکھیں تاکہ تھند کا اثر کچھ کام ہو ائر کنڈیشن میں رہنے والے جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مستقل ائر کنڈیشن یعنی ایسی میں رہنے والے جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں جی ہاں ان کے جلد پر جھوریاں جلدی پڑ جاتی ہیں کیونکہ ایسی کمرے کی نمی کو کھیچ لیتا ہے جس کی وجہ سے خوشکی بڑھ جاتی ہے اور اس میں زیادہ بیٹھنے یا رہنے والوں کی جلد بھی خوشک ہو جاتی ہے اور اس پر جھوریاں جلدی پڑ جاتی ہیں اس لئے اس سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ پانی کے استعمال بڑھا دیا جائے تاکہ جلد خوشک نہ ہو ایسی کا ٹیمپریچر کم پے نہ رکھیں اکثر لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پولنگ پسند کرتے ہیں اس لئے وہ ائر کنڈیشن کا ٹیمپریچر سولہ سے بائیس کے درمیان میں رکھتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کے لئے مضرح ہوتا ہے بہت زیادہ تھنڈک آپ کے جوڑوں کو متاثر کرتی ہے اور جوڑوں میں درد کا مرض لاحق ہو جاتا ہے جوڑوں کو متاثر کرتے ہیں